کہتے ہیں میں ایک دن مجھے بخار چڑ گیا بڑا تیز میں لوگوں کو جانتا نہیں تھا فرماتے ہیں مجھے تیز بخار چڑ گیا تو تھن بڑی سخت تھی میرے مالک نے مجھے کئی کلو جاؤں دیئے پیسنے کو چکی پہ کہتے ہیں میں بیمار تھا تو میں نے کچھ دوائی لی جو اس وقت موجود ہوتی تھی تو میں نے ایک لہاو لیا دودھ پیا تو مجھے نیند آ گئی جب میں سویا تو میرا مالک آ گیا اس نے آ کر کہ مجھے سوئے ہوئے دیکھا تو کھینچ کر کمبل اتارا رضائی اتاری لعاب اتارا کہنے لگا اب تیری سزا یہ ہے کہ تو کھلے میدان میں بیٹھے گا وہاں چکی پیسے گا اور دوسری سزا یہ ہے کہ تجھے کمیز پہننے کی بھی اجازت نہیں حضرت بلال کہتے ہیں تیز بخار تھنڈ کا عالم اور جب میں چکی پیس رہا تھا تو رو رہا تھا اور میں پوچھ رہا تھا خدایہ ہمارے نصیب اللہ ہمارے مقدر سیجنہ بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے دروازے کے قریب سے رسول پاک گزرے اور مجھے ہائے ہائے کرتے دیکھا تو دستک دی میں نے کہا کون ہے دروازہ کھلے آ جاؤ مابو بندر آئے تو پوچھنے لگے کیوں رو رہے ہو تو میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو یہاں دکھ سارے پوچھتے ہیں مداوہ کوئی نہیں کرتا کہتے ہیں میں نے سخت جملے کہے ماز اللہ حضور چلے گئے اور جب حضور جا رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا بس جا رہے ہو نا میں نے پہلے کہا تھا جاؤ کہتے ہیں قربان جاؤں تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا خجوریں تھی حضور تشریف لائے اور کریم رسول نے مجھے خجوریں دی دودھ پلایا اور کہا چل جا کمبل میں بیٹھ جا تو میں نے کہا چکی کون پیسے گا وہ تو بڑا مارے گا کہتے ہیں لوگو فرماتے ہیں میرے حبیب کہ میں قربان جاؤں مصطفیٰ کریم نے فرمایا تو بیٹھ رضائی میں اور آج تیرے اسے کی چکی میں پیس ہوں گا کہتے ہیں ساری رات حضور چکی پیستے رہے صویرے میں اٹھا اور میرے حبیب پاک نے مجھے وہ سارا کچھ دیا اور خود چلے گئے اگلی رات پھر آئی تو حضور پھر آگئے مجھے پھر رضائی میں لٹایا دودھ پلایا اور ساری رات چکی پیسی کہتے ہیں بس تیسرے دن حضور چکی پیس کے جانے لگے تو میں نے قدم تھام لیے میں نے کہا بیبہ دنیا ساری جھوٹ بولتی ہے زمانہ سارا غلط کہتا ہے جو غلاموں کے اسے کا کام کرے وہ اللہ کا سچا رسول ہوا کرتا ہے حضرت بلال